اس ویڈیو کے تمام ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دیگر مرحل کے لوگ آدھا برز ہے گوڑیدنی میں سید یوسفل یا آپ تمام لوگوں کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے پیش ہو رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے میں مہاراشترا میں جو انتخابات چل رہے ہیں جو الیکشنز ہے اس کے پسپنظر میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس تعلق سے ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں بالخصوص مہاراشترا والوں کے سب سے پہلے ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایک ہے تو سیف ہے اور دوسری جانب یوپی کا تخلہ ظالم بدصورت وہ کہتا ہے کہ جو ہے کٹیں بٹیں گے تو کٹیں گے تو مسلمانوں دلیدو اور فیلواق جو ہے ریزرویشن کے لیے لڑنے والے مراتھے کہ تمام لوگوں کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے بالخصوص مسلمان بھی سمجھ جائیں کہ دیکھو یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں وہ لوگ وہ ہم پہ اصل لاغو ہوتی ہیں مسلمانوں یہ ایک سنہری موقع ہے متحر ہو جاؤ منظم ہو جاؤ اور یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ ہم پہ جو ہے ایکشوال اپن اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے بٹیں گے تو یقیناً کر جائیں گے ایک نہیں ہوں گے تو سیف بھی نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر اپنے اوپر لاغو کر لو مسلمان اور یہ لوگ ایسے شرپسندی کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ ملک کے جو ہے اتنے بڑے بڑے عوضوں پہ فائز ہیں تو میں دوسری جانب یہ لوگوں کی تو باتیں ہیں ان کا تو زہر ہے یہ زہر اگلتے بھی ہیں تو دوسری جانب ہماری صفوں میں موجود ابو آسم آزمی جیسے منافق اس کا بھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا ہندوستان میں کوئی لیڈر نہیں بننا اگر لیڈر بننا ہے تو پاکستان چلے جائیں تو یہ اس بے شرم بے غیرت جو بہو بیٹیوں کو نچوا کر پیسہ کمانے والا اپنی شہرت حاصل کرنے والا ابو آسم آزمی بے غیرت کو میں کہنا چاہتا ہوں اگر مسلمانوں کو لیڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے تو تو اتنے سال سے پندرہ بیس سال سے کیوں میلے بناوا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے تو اپنے صرف اور صرف ذاتی فائدے کے لیے میلے بناوا ہے میں یہ جو ابو آسم آزمی کے جملے ہیں کہ کوئی لیڈر نہیں بن سکتا ہمارا لیڈر صرف ہندو ہی ہو سکتا اس کے میں سخت مضمت کرتے ہوئے میں اس کے سٹیٹمنٹ کے سخت خلاف ہوں اور اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اور اسی جملے کے یہ جو ابو آسم آزمی کا جو بیان ہے جو باتیں کر رہا ہے کہ مسلمان کو لیڈر بننے کا حق نہیں ہے تو اسی پس منظر میں آپ لوگوں کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں جبکہ سب سے پہلے ہمارے ملک کا سنبیدھان ہم کو بالکل حق دیتا ہے کہ ہم جو ہے اس ملک کے لیڈر بنیں اس ملک کے نظم و نخط میں امن و آمان میں سیاست میں ہر چیز میں حصہ لینے کا حق ہم کو ہمارا سنبیدان دیتا ہے ابو آسم آزمی کے اسی جنگلوں کے پس منظر میں آپ لوگوں کو میں کوئی پرانی تاریخ نہیں دو رہا ہوں گا یہی سو 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 سال پہلے کی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ خلافت عثمانیہ کس طرح ختم کی گئی اس وقت کے برطانیہ امریکہ یونان یورپی ممالک کے تمام یہود و نصارہ نے ایک زہر کا بیج دالا ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں اور اس وقت میں سو سال سوہ سو سال پہلے اس صدی کا یعنی اس سنچری کا سب سے بڑا منافق آج جو آل سعود جو حکومت بنیوی ہے سعودی عرب جو کہلاتا ہے عرب میں سب سے بڑا منافق جتنا میرا ریسرچ ہے میرا جتنا مطالعہ ہے جتنا میرا مشاہدہ ہے کہ میں نے پایا اس سنچری کا اس صدی کا سب سے بڑا منافق یہ آل سعود جو حکومت چلا رہی ہے اس کا فانڈیشن رکھی سعودی عرب کا فانڈیشن رکھنے والا کنگ عبدالعزیز ہے جس نے مسلمانوں کو آپس میں باٹھ دیا اس وقت کے کفار نے اس کو استعمال کرتے ہوئے کنگ عبدالعزیز منافق کو استعمال کرتے ہوئے یہ ایک بیج دالا بہت بڑا زہر کا بیج دالا کہ خلافت کرنا صرف اور صرف سغلافت عربوں کا حق ہے بلکے جبکہ قرآن احادیث اور سنتوں میں کہیں بھی نظر نہیں آتا آپ پڑھ لو آپ مشاہدہ کر لو آپ معلومات حاصل کر لو کہیں بھی نہیں ہے کہ صرف اور صرف خلافت عربا ہی کرنا عرب ہی کرنا بلکے تو یہ سب سے بڑا زہریلا بیج بویا گیا خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لئے میرے مہترم مدرگوں نوجوان سادھیوں میری عزتدار ماں اور بہنوں اس بات کو یاد رکھ لو سات سو آٹھ سو سال پرانی ہے خلافت کو بس عربوں کو بہکا کے عربوں اور عجمیوں میں لڑے لگا کے اس زہریلا بیج کو بوکے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد میں جو مسلمانوں کے حالات ہوئے مسلمانوں کو جو مجبور و لاچار کر دیا گیا آپ لوگوں کے سامنے ہیں آج مسلمانوں کا جو حال ہے فلسطین کا جو حال ہے یا عراق کا جو حال ہے مسلمان ملک شام کا جو حال ہے یہ تمام کے ذمہ دار یہ سعودی آل سعود ہیں اور سب سے بڑا بیج بوئے یہاں تک کہ دنگا فساد مسلمانوں کو آپس میں عربی عجمی کے نام پر خطل و غرط کیری کی گئی اور صرف ایک ہی زہر کا بیج ان کو کام آیا کہ یہ زہر کا بیج بویا گیا کہ صرف اور صرف خلافت عربوں کا حق ہے بھلکے جبکہ ترکی ایک بہترین انداز میں عدل و انصاف کے ساتھ دنیا پہ جو ہے حکومتیں چلا رہا تھا مسلمانوں کو متحد کر کے چل رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو تبر برباد کرنے کے لیے اور غیروں کی محتاج کر دینے کے لیے یہ لوگ ایک خلافت کا بہانہ بنائیں جبکہ نہ قرآن میں ہیں کہ نون عرب نہیں کر سکتا غیر عرب نہیں کر سکتا اول کے قائم بھی نہیں ہیں برابر کر سکتا نہ حدیث میں ملتا نہ سنتیں ہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عرب سے یہ گمان نہ ہو جائے عربوں کو کہ ہم سے اسلام ہے بلکہ کیونکہ ان کی سوچ ویسی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہے تو اسلام ہیں لیکن یہ بالکل غلط ہے غلط ہے یہی گمان کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی خلافت کو عرب سے نکال کے عجم میں شفٹ کیا تو ترکیوں میں وہ کونے سے نکال کے یہ کونے میں دنیا کے دوسرے کونے میں شفٹ کیا تو عرطر الغازی سے شروع ہوا تو عثمان غازی رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوا تو سلطان عبد الحمید تک چلا اس کے بعد میں خلافت عثمانیہ کو بس ایک عربی عجمی کے نام پہ جھگڑا کر عجمیوں کا کوئی حق نہیں خلافت کا بلکہ یہی ایک بھی زہر کا بیجگو کہ یہ لوگوں نے ہم کو اس حالت کو پہنچایا اور اس حالت کو پہنچانے والا ان کو غیروں کو ساتھ دینے والا سب سے بڑا منافق یہ کنگ عبدالعزیز ہے میرے مہترم بودرگوں نوجوان ساتھ یہ اسی کے پس منظر میں آپ کو یہ تاریخ سنایا ہوئیں جاچ ابو عاظم عاظمی یہ بے غیرت بے شرم منافق جو کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کوئی لیڈر نہیں بن سکتا مسلمانوں کا لیڈر صرف ہندو ہو سکتا کھلے الفاظ میں بور رہا اگر مسلمانوں کو کہتا ہے اگر لیڈری کرنا ہے تو پاکستان چلے جاؤ اے ابو عاظم عاظمی اگر ہیڈر آباد سے ہم پیر بھی پٹک دیں اور ہمارے پیروں سے ہیڈر آبادیوں کے پیروں سے جو دھول جو ہوا نکلے گی اس دھول میں اڑ کر تو پاکستان میں جا کر گر جائے گا میرے مہترم بودرگوں نوجوان ساتھیوں ہمارے ملک کا سمدھان ہم کو حق دے رہا ہے تو ہماری صفحوں میں موجود یہ ابو عاظم عاظمی جو پندرہ بیس سال سے ایمیلے بناوا ہے اپنے ذاتی فائدے اٹھا رہا ہے اس کتے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس منافق جہنمی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کونسا سمدھان سے حوالہ دے رہا کہ مسلمان لیڈر نہیں بن سکتا ہندوستان میں بابا چاہے بمبیک کر اپنے سمدھان میں لکھ چکے ہیں کہ جمہوریت میں حصہ لینے کا ہر ہندوستانی کو حق حاصل ہے اور مسلمان اس ہندوستان کی سب سے بڑی عقلیت ہیں ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہندوستان کو ڈیولپ کرنے میں سب سے بڑا مسلمانوں کا ہاتھ ہے تو مسلمانوں نے پہلی جنگ آدادی شروع کی تو شہید ٹیبو سلطان رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف اپنا شہادت کو پیش کیا تو ہزاروں مسلمانوں نے لاکھوں مسلمانوں نے فانسی کا بندوں کو چونکے آنکھوں کو لگا کے فانسی کا پندے کو پہنا میرے محترم بودھر کو نوجوان ساتھیوں پہچانو میری عزتدار ماں اور بہنوں پہچانو یہ ابو آسیم آزمی جیسے اپنی مطلب کے لوگ ہیں ہم برابر بنیں گے لیڈر ہندوستان میں برابر بنیں گے کسی کا باب نہیں روک سکتا اور ابو آسیم آزمی پیسہ کھا کر یہ بیان کو دیا ہے یہ جو ہے غیروں کا سب سے بڑا دلال ہے یہ بی جے پی آر ایس ایس کانگریس سماجوادی پارٹی کا جو کبھی نہیں چاہتے کہ ہندو مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت ہو تو مجلس کے مجلس کو جو ہے کینڈیڈیٹس کو ہرانے کے لیے اس پسپندر میں اس نے بات کہی ہے یہ پیسے کھا کر یہ بگ جانے والے یہ لوگ اتنے گرے میں ہیں ابو آسیم آزمی جیسے لوگ کہ اپنی بہن بہو کو بیٹی کو نچا کر اسکرینز پہ جو ہے نچا کر پیسے کماتے ہیں ایسے بے غرط بے شرم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں کو حق نہیں لیڈر بننے کا لیڈر بننا ہے تو پاکستان جاؤ نہیں ہم کو دیا گیا ہے ذمہ داری دنیا کی امامت کا ہم برابر اس ملک کے لیڈر بنیں گے میرے محترم بودرگوں نوجوان ساتھیوں مہاراشترا کے لوگوں میں بات کو طویل نہ کرتے ہوئے یاد رکھ لو جو بیچ بھویا گیا تھا کہ سو سو آسو سال پہلے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے کہ عجمی کو کوئی حق نہیں ہے کہ خلافت کرے صرف عربوں کا حق ہے اس کو کامیاب ہوا لیکن ایسے چیزوں کو کامیاب ہونے مد دو ہم پائدائیسی لیڈر ہیں ہندوستان کا مسلمان پائدائیسی لیڈر ہے یاد رکھو اس بات کو میرے محترم بودرگوں نوجوان ساتھیوں میری عزتدار ماں اور بہنوں یاد رکھئے ایسے لوگوں کے باتوں میں نہ آئیے اور یہ سجاد نمانی صاحب جیسے تو جو ہے بنگالی لیور کی طرح جو ہے انہوں ہیمایت کر رہی آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے اگر آپ مفتی ہیں عالم ہے فاضل ہے کامل ہے یا مفتی ہے تو آپ دین کے معاملے میں مسلمانوں کو متحد کرنے کے چلئے اس کے برقس اتنے سالوں میں آپ لوگوں نے مسلمانوں کو مکتبی مسلکی دیگر جو ہے معاملات میں آپ لوگوں نے تفریخہ پیدا کر دیا مسلمان کو باٹھ کر رکھ دیا لیکن اب سیاسی طاقت کی ضرورت ہے اور کلمے کی بنیاد پہ اور صرف مسلمانوں کو نہیں دلیتوں کو بھی مرادھوں کو بھی مہاراشترا میں ایک مضبوط سیاسی طاقت کی ضرورت ہے وہ مسلمانوں کو دلیتوں کو مرادھوں کو اگر کوئی دے سکتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے تمام مہاراشترا کے لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے ایسے زہرالود چیزوں میں مت پڑھئے ابو آسیم آسیم جیسے لوگوں کا میں جواب اتنا ہی دے سکتا ہوں کہ یہ مسلمان برابر پائدائشی لیڈر ہیں اور لیڈری کر کے رہیں گے اور مجلس اتحاد المسلمین پہچان بتا رہی ہے کہ اے مسلمان تو کمزور نہیں ہے تو پائدائشی لیڈر ہے اور کھڑے ہو جائے الیکشن میں مہاراشترا کے لوگوں سے بس ایک ہی میں آپ لوگوں کو بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج ہمارے صدر محترم بیرسٹر عصد الدین حویسی صاحب حبیب ملد اکبر الدین حویسی صاحب باوجود اس کے کی ان کی صحیح خراب ہونے کے باوجود اور یہ مجلس کے تمام جتنے بھی ایم ایل ایس کارپوریٹرز جتنے پارٹی ورکرز ہیں صدور و محتمدین ہیں آج کیوں خاک چھان رہے ہیں مہاراشترا کی کیا ضرورت ہے کیا کسی کا کوئی ذاتی فائدہ ہے جتنے تلنگانہ ہیدر آباد سے آئے ہوئے ہیں مہاراشترا میں کیمپیننگ کر رہے ہیں الیکشنز کی کیا ذاتی فائدہ ہے کسی کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے یہ صرف آپ کو ایک سیاسی طاقت دلانے کا مقصد ہے مہاراشترا والوں بالخصوص مسلمانوں ڈلی تو مہارات ہو یاد رکھو یہ جو ہیدر آباد تلنگانہ سے ملی ستحاد المسلمین بیرسٹر اسود الدین عویسی صاحب اکبر الدین عویسی صاحب دیگر ایمیلیس کارپریٹرز جتنے پارٹی ورکرز آج مہاراشترا کی خاک چھان رہی ہیں دھوپوں میں پھر رہی ہیں اپنی سہد کو خراب کر رہے ہیں تو بس ایک ہی وجہ ہے کہ مہاراشترا کے لوگوں کو بھی ایک بہترین سیاسی طاقت مل جائے یاد رکھو ایک سنہری موقع ہے آپ لوگوں کا کام متحد ہو کر منظم ہو کر ملی ستحاد المسلمین کے سولہ کینڈیڈیٹس کو آپ لوگ چن کے لائیے ملی ستحاد المسلمین کے جو ہے آپ کامیاب کیجئے اس کے بعد آپ لوگ چھوڑ دیجئے خائدین پہ پھر دیکھئے تمام ہندوستان کی سیاسی پارٹیاں آپ کے سامنے کیسا گھوٹنے ٹیکتی ہیں اس بات کو میرے لکھ لینا میرے اس ویڈیو کو سیف کر لینا میرے اس جملے کو یاد رکھ لینا زیادہ سے زیادہ تیداد میں سولہ کے سولہ اگر جیت کے آئیں گے تو ایک تاریخ ایک نئی تاریخ رخم ہوگی ہندوستان میں مہاراشترا کی سیاست میں ایک ہلچل پیدا ہوگی اور جتنے بی جے پی کانگریس یہ جتنے پارٹیاں یہ چاچا بھتیجے کی باپ بیٹے کی برحال دو دو پارٹیاں برا کے برحال دھر سے نہیں جانا ان کی یہ جو چل رہا ہے یہ سارے اس کے سارے آپ لوگوں کے سامنے کیسے گھٹنے تیٹھتے ہیں تمام مہاراشترا کے لوگ جہاں جہاں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں ان سولہ امیدواروں کو آپ منظم ہو کر متحد ہو کر یہ اوٹ کیجئے اب مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدواروں کو کامیابی دلائیے اس کے بعد دیکھئے کائسا مہاراشترا کے لوگوں کا مخدر بدلتا ہے بلخصوص مسلمانوں کا مخدر بدلتا ہے کئی سیاسی طاقت کا مزا لے سکتے ہو دیکھ لیجئے میرے مہترم مدرگوں نوجوان ساتھیوں کئی چیزیں ہیں انشاءاللہ میں پھر ویڈیو میں بولوں گا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی میری بات کو یاد رکھئے انشاءاللہ آگے بڑھئے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیجئے اور اپنا مخدر اپنے ہاتھ سے لکھئے بغیر ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور اس کی ریڑ کی ہڈی سیاست ہے سیاسی طاقت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم سیاسی طاقت میں ابو آسیم آزمی جیسے لوگوں کو اگر ہم فالو کر لیں گے دوسروں پہ بھروزہ کریں گے تو پھر ہپنا مخدر تو چھوڑا سانس لینا مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہندوستان زندہ بات مجلس اتحاد المسلمین زندہ بات بیرسٹر عصد الدین عویسی صاحب زندہ بات اکبر الدین عویسی صاحب زندہ بات شکریہ خدا حافظ